اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے ٹک ٹاکو خرید سے ہیں تبیہ سے ٹھیک ہے خیر خرید سے ہیں آپ دوستو آج ہمارا ایک جو ویزٹ ہوا ہے خربوزے کی کاشت ہے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو خربوزہ اس ٹیم کاشت ہوا پڑا ہے اس کی جو خوبی ہے یہ ڈسٹرک لئیہ میں ہی صرف اس کا بیج ہوتا ہے اس کو ہم دیسی خربوزہ کہتے ہیں جو ٹیسٹ کے حوالے سے بہت پیارا ہے بہت میٹھا ہوتا ہے اور اس کی بہت بڑے ڈیمانڈ ہوتی ہے زمیدار اس کو جو اپنا دسمبر میں کاشت کرتے ہیں دسمبر سے جنویر تک اس کی کاشت ہوتی ہے اس کا جو بیج ہے نا وہ صرف اور صرف لئیہ میں ہوتا ہے اور اس کا بیج زمیدار جو فیلڈ کاشت کرتے ہیں جو خربوزہ کاشت کرتے ہیں اسی سے ہی بیج اپنا رکھ دیتے ہیں یہ کسی مارکیٹ سے بیجہ نہیں ملتا یہ زمیداروں سے ہی بیجہ ملتا ہے اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں یہ صرف خربوزہ کاشت نہیں کرتے ایک ہی ٹائم میں تین فصلیں کاشت کرتے ہیں نمبر ایک خربوزہ ان کی میجر کراپ ہے جس پہ ان کو فوکس ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ پیاز کاشت کرتے ہیں ساتھی تیسرے نمبر پہ ارلی کٹن کاشت کرتے ہیں جس کا ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے ارلی کٹن کا ارلی کٹن زیادہ کاشت ہوتی ہے اور اس کی مارکیٹ ویلیو خربوزے کی دیسی خربوزے کی مارکیٹ ویلیو بہت اوپر ہے یہ تین فصلیں کاشت کون کون سی ہوتی ہیں ہم آپ کو کیمرے کے ذریعے دکھاتے ہیں تین فصلیں یہ ہیں نمبر ایک پہ خربوزہ کاشت ہے جو ان کا فوکس کراب ہوتی ہے اس کے بعد جو اپنا پیاز کاشت ہوتا ہے اور کٹن کاشت ہوتی ہے ارلی کٹن کاشت ہوتی ہے اس حوالے سے اور ایسے ہی ذمہ دار کامیاب ہوتے ہیں ایک ہی ٹائم میں تین تین فصلیں جب اگاتے ہیں تو زہر سی بات ہے کہ فیدائی ہوتا ہے وگرنا جو بیسیکلی لوگ ہیں وہ اکثر ایک ٹائم میں ایک فصل کاشت کرتے ہیں یہ اصل کامیابی ہے ذمہ داروں کی ان کا اپنا سینپ ہے اور اگر زراعت نے بھی ان کو اتنا ہک بتا دیا ہے کہ تین تین فصلیں کاشت ہوتی ہیں نمبر ایک پہ ہے یہ خربوزہ کاشت ہے اور یہ جو خربوزہ کاشت ہے یہ تقریباً انشاءاللہ یہ دس دن تک یہ کلیر ہے پھل یہ انشاءاللہ تیار ہے اور یہ مارکیٹ میں آ جائے گا اس کے بعد ہے پیاز یہ پیاز ہے پیا یہ انشاءاللہ پیاز بھی انشاءاللہ تیار ہے اور یہ بھی چند دنوں تک مارکیٹ میں آیویلیبل ہوگا یہ وہ پیاز ہے جو پاکستان میں پانچ سورپے کلو تک بکا ہے اتنا مہنگا اور دیکھیں ہمارے ذمہ دار بھی کتری محنت کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا کارٹن کاشت ہے جو ارلی کاشت ہے ہماری یہ دیکھ لیں اچھے بیجے کا انتخاب ایسی کسی تھری لگایا ہوا ہے ذمہ دار نے اور یہ محنت کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے جو خربوزہ ہے نا اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں اس کے اوپر فنجی سائیڈ سپریز زیادہ ہوتے ہیں فنگس اس کے اوپر زیادہ آتی ہے اور ذمہ دار بھائیوں کو پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے فنگس کے لیے فوسٹیل علمونیم کرنا ہے کپر اکسی کلوریڈ کرنا ہے اور کافی سارے اور بھی عدویات ہیں اور ذمہ دار بھائی کڑا ہے ایک دو باتیں ان سے شیئر کرتے ہیں بھائی آپ کا کترے سال کے تجربہ ہے پانچ سال کے تجربہ ہے پانچ سال میں آپ خربوزہ جوہل کاشت کرتے ہیں کتنا نفع ملتا ہے آپ کو چھ سات لاکھ روپیہ چھ سات لاکھ روپیہ کتنے ایکڑ سے پانچ ایکڑ پانچ ایکڑ سے چھ سات لاکھ روپیہ ٹوٹل جو انا اخرجات نکال کے آپ کو اتنا پرافیٹ ملتا ہے چلو ماشاءاللہ زبردست ہے مطلب یہ فصل اگر لوگوں کو بتایا جائے لوگوں جو دیکھ رہے ہیں ہمیں یا جو سن رہے ہیں ہمیں وہ یہ فصل کاشت کریں آپ کے اخرجات جو ہے نا خربوزے کے یہ پیاز نکال لیتا ہے نکال جاتا ہے نکال جاتا ہے اخرجات یہ جو اپنا کٹن کاشت کی ہوئے یہ آپ کو یہ بھی پرافیٹ میں ہے زبردست یار آپ کو مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے انشاءاللہ دیکھتے رہیے گا کسان آف پاکستان میرا چینل ہے اس کو آپ فالو کرنا نہ بھولے گا اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھی نہ بھولے گا شکریہ